السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امیت کرتا ہوں آپ سب خریہ تعافید کے ساتھ ہوگئے آئیے انشاءاللہ عزوجل آج کے اس وڈیو میں اردو کا پارٹ نمبر چالیس فورٹی انشاءاللہ عزوجل شروع کریں گے اور خوشی کی بات ہے آپ کے لئے بھی میرے لئے بھی دیکھتے ہم اردو کی تیسری کتاب پہنچ چکے اور یہ آج سے انشاءاللہ اس کا آگاز ہوگا پارٹ نمبر چالیس سے اور اس کی پہلے کی جو کتاب ہے چونکہ اردو سکھنے کے لئے شروعات سے دیکھنا ضرور یہ ہے تو اس کی پہلے کی جو کتاب ہے آپ ویڈیو کا جو ٹائٹل نمبر دیکھیں آپ کو یہاں پر دیکھ جائے گا تو یہ جس طرح ویڈیو کا یہاں پر ٹائٹل نمبر آپ جیسے یہ کلک کریں گے تو نیچے ڈسکرپشن باکس کھل جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے واپس سے آپ کو میں دیکھا دوں ڈسکرپشن باکس کھل گیا تو وہاں پر دیکھیں پارٹ نمبر ایک دو تین چار سب پارٹس رکھے ہوئے ٹھیک ہے اور اس کے تھوڑے سے نیچے آپ جائے گے اردو کی گتاب پیڈی ایپ میں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جس کو آپ موبائل میں پڑھ سکتے ہیں تو یہ تعمیر ایدب قائدہ اس کے بعد یہ حصہ ون اور حصہ ٹو ہو گئی اور یہ ابھی حصہ تھری یعنی تعمیر ایدب کا لاشٹ سے پہلے دو یعنی ابھی چوتھی اور پاچھ بھی باقی ہے نیچے سے تیسری یہ لکھا ہوا حصہ تو یہ آپ کو یہاں سے آپ کو کلک کریں گے تو یہاں سے ویب سائٹ پہ آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو پیڈی ایک بوک مل جائے گی وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر کے آپ موبائل ہی میں اس کتاب کو اس طرح کھول کر کے پڑھ سکتے ہیں یا پھر آپ ویڈیو میں دیکھ کر سمجھ سکتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم چونکہ یہ تیسری کتاب ہے اور تیسری کتاب کے جو ہر کتاب میں ہم نے دیکھا تھا پہلی دوسری میں کہ شروعات میں دعا ہوتی ہے آئیے یہاں پہلے دعا ہے تو ہم دعا کو پڑھ لیتے ہیں تو یہ پارٹ چالیس میں سب سے پہلے ہم دعا کو پڑھ لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسولہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وابنہ ملاکر پڑھ لائے ہیں پھر یہاں سے دعا دال دعا بڑی رائٹنگ میں لیکھا تابہ آسانی سے سمجھ سکتے ہیں تو یہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں درد اپنا دال رو اور دال ٹھیک ہے درد اپنا دے اس قدر یارب ٹھیک ہے یعنی اللہ زوجل کی یاد نہ پڑے چین نہ پڑے چین چے یا اس کو پھر چین بھی اس طرح لکھا جاتا ٹھیک ہے لیکن جو ہم کہتے ہیں common sense جو ہمیں ہونا چاہیے کہ اب آگے پیچھے ہمیں نہ پڑے چین عمر بھر تو یہ تو جملہ سیٹ ہی نہیں ہوگا تو sentence کو کس طرح مطلب کہ وہ کریں گے verify تو دیکھ لیں نامیں کس طرح ہے تو یہ چین ہے نہ پڑے آرے سوری چین نہیں ہے چین ہے نہ پڑے چین عمر بھر یارب ٹھیک ہے آگے بھی پڑھ لیتے ہیں میری آنکھوں میں نور دے ایسا اب دیکھیں یہاں پر بہت زیادہ میں مطلب تفسیر نہیں کروں گا کیونکہ اتنے پارٹ ہو چکے ان چالیس پارٹ اگر آپ دیکھ لیں روزانہ کا ایک پارٹ بھی دیکھیں تو ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ لگے گا آپ کو ان چالیس پارٹ دیکھنے میں تو کافیت تک آپ اردو سیکھ جائیں گے تو آپ ہر جگہ پر مجھے تفسیر کرنے کی ضرورت حاجت نہیں ہے ہاں جہاں پر ایسا لگے گا ہار لفظ ہے یا پہلی مرتبہ وہ لفظ آئے تو اس کی انشاءاللہ دعا التجا مولانا جمیل الرحمن صاحب وہ مطلب کہ اللہ تبارک و تعالی ابدا بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں دعا کر رہے ہیں تو یہ نکل کی ہوئی ہے جب کے دنیا سے ہو سفر یارب دنیا سے ہو سفر یعنی آخرت کی طرف سفر یعنی موت کا جب وقت ہو تو اس وقت کیا ہے رہے کلمہ زبان پر یعنی کلمہ توحید زبان پر رہے قبر میں اور جہاں کہنی کنی کے وقت دیکھئے جہاں میں گناہے گا جہاں کنی کے وقت رکھنا رحمت کی تو نظر یارب زرہ زرہ یہ دیکھئے دال کے اوپر نکتہ یہاں پہ نکتہ میٹ گیا کتاب جو کہ پورا نہیں ہے پرنٹنگ میں یہ دونوں کیا ہے زرہ رو پر تشدید ہے رو کو دوب زرہ زرہ سے آشکارہ ہے تُو کسی جھاں نہیں مگر یارب تیرا جلوہ کہاں نہیں موجود پیشک پیشک تیرا جلوہ کہاں گناہ کے زیادے نہیں موجود سب کے دل میں ہے تیرا گھر یارب بہت خوب ماشاءاللہ گھر میں گاف اور ہاں آئے گا ٹھیک ہے تیرے پیارے نے دیکھیں تیرے پیارے رسول پاک پیارے رو اور یا پیارے رسول پاک جن ہیں دیکھیں جیم جی نہ اور نہیں جن ہیں گناہ کے ساتھ تُو نے بلوایا دیکھیں بلوا ولی بلوا اور یا لی بلوایا عرش عین رو اور شین عرش پر یارب بیشک ان کا اور ان کی آل کا صدقہ ان کا انہیں رسول پاک کا صدقہ اور ان کی آل دیکھیں یہ لام ہے پورا تھوڑا میٹ گیا آل یعنی ان کی فیمیلی میمبر ان کے کتوم ٹھیک ہے آل کا صدقہ جس کو ہم اہل بیت کہتے ہیں خاتمہ تُو خاتمہ تُو بخیر کر یارب دیکھیں یہ نیچے لکھا ہوا ہے اس کے رائٹر کون ہے مولانا جمیل الرحمن رزوی بریلوی اب انشاءاللہ عزوجل پارٹ اکتالیس میں جو انشاءاللہ اگر کتاب مل سکی تو اس میں انشاءاللہ اپنی اس طرح پڑھیں گے یا تو پھر ترماؤ سے پڑھا جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ